اسلام علیکم جی تو دو لوگوں کو میں بہت زیادہ دوائیں دیتی ہوں ایک جنہوں نے پیسٹری بنائی ایک جنہوں نے پاستا ایجاد کیا کیونکہ جب آپ پاکستان سے باہر آتے ہیں نا اور آپ کے پاس کئی ملازم نہیں ہوتے اور آپ ہمیشہ تو تر و تازہ نہیں ہوتے نا تازہ دم کہ آپ مجدار مجدار کھانے بنائیں سمٹائمز آپ تھک بھی جاتے ہیں اچھا میرے گھر میں چاول کسی کو پسند نہیں ہے اور روٹی بنانا مجھے ایک بہت محنت کا کام لگتا ہے لیکن روٹی تو بنانی ہی پڑتی کیونکہ چاول کوئی نہیں کھاتا تو اس وجہ سے جس دن میری روٹی کی چھٹی ہوتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو یہ پیسٹری میں نے یہاں آ کر ڈسکور کی ہے پیسٹریز یہاں بہت طرح کے ملتی ہیں اور ریڈی میٹ ملتی ہیں اب کوئی بھی سالن جو بچا ہوا ہو نا اس کے اندر میں چیز ڈال کر چیز ڈال کر سالن ڈال کر اور یہاں پہ میں نے کچھ سوسیز بھی ڈالی ہیں اور وہ سوسیز ڈال کر اب یہاں پہ پیسٹو تھا میرے پاس اور انار کی سوس تھی اور چلی فلیکس وغیرہ اگر آپ نے کھانے ہیں آپ کے بچے کھا دیں تو آپ ڈال لیں ورنہ آپ سادھی بھی بنا سکتے ہیں یہ پیسٹری جو ہیں جو ماں بیزی ہوتی ہیں جو ورکنگ مومز ہوتی ہیں ان کے لئے جو ہے نا وہ ایک میں کہتی ہوں بہت بڑی نعمت ہے آپ نے بس سمان اس میں بھڑنا ہے اور اس کو جو ہے نا آون میں لگا دینا ہے موسٹلی جو ہے لٹل پہ مجھے یہ کلیرنس میں بھی مل جاتی ہیں اور میں لاکھیں فریزر میں رکھ دیتی ہوں پھر جس دن مجھے بنانی ہوتی ہے اس دن میں فریزر سے نکال کے ڈی فروس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ لڈی ہو جاتی ہے پندرہ منٹ میں لٹرلی جو ہے نا اسے ایک بچے اتنی شوق سے کھاتے ہیں اتنی فلنگ ہوتی ہے سیلڈ آپ بنا لیں ساتھ اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ہم لوگ تو خیر جلدی کھانا کھا لیتے ہیں اگر آپ دن میں کھائیں تو بھی آپ کو پانچ چھے گھنٹے جو وہ بھوک نہیں لگتی اچھا وقت کے ساتھ ہمارے کھانے کی چوائسز بہت چینج ہوتا ہوتا ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید جو چیزیں ہم بچپن میں پسند کرتے تھے وہ کھانا ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو چیزیں ہم پسند نہیں ہوتی تو وہ ہم کھانا شروع بھی کر دیتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ماتا کرتے ہیں آپ کی سیچویشن جس جگہ آپ شفٹ ہو گئے ہیں شادی کے بعد ہیں بچوں کے بعد صحت وہ اور منی تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارا کچھ سیکھا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں بدلتا جائے نہ بڑا ہوتے ہوتے تو وہ کامیاب رہتا ہے چلے جناب امید آپ کو میرے باتیں پسند آئیں گی اللہ حافظ